ہی رو دوستو آپ کا سواگت آپ کے چینل ٹی ٹی پلائنگ لیون میں تو آج میں بات کرنے والا ہوں انگلینڈ وزر پاکستان سیکنڈ اوڈائی میچ کے بارے میں جہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو منی ٹیم کے لیے کس پلیر کو پک کرنا ہے اور اس کو ڈروپ کرنا ہے میں ان کی پرفورمنس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور دوستو اینڈ میں آپ کو ڈریو لین پر بھی ٹیم بنا کر دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجے گا کیا پتہ یہ ویڈیو آپ کو جیل بھی کروا دے باقی اس ویڈیو کے بعد آپ اچھا کا ساوین تو کنفرم کریں گے ہی کریں گے تو بات کریں ہم وینیو کے بارے میں تو اس میچ کا وینیو رہنے والا ہے لورڈز کرکیٹ گراؤن جو لندن سہر میں ہے اور دوستو ہم نے اس کے پچھ کے بارے میں کافی جانکاری پرابط کی ہے جہاں پر ہمیں پتہ جلتا ہے کیونکہ اس پچھ پر سپنر بولر زیادہ ویکٹ نکال رہے ہیں تو ہم اپنے ٹیم میں زیادہ زیادہ سپنر بولروں کو ٹرائے کرنے والے ہیں اور ہم ایوریس سکور کے بارے میں بات کی جائے تو اس پچھ کا ایوریس سکور آپ کو 250 سے 280 کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ کافی اچھا کاسا سکور ہے چاہیے کونسی بھی ٹیم کھیلے باقی انگلینڈ ٹیم زیادہ مضبوط ہے اگر انگلینڈ پہلے پلے کرتی ہے تو آپ کو سائے 300 پلس کا سکور بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہی پہلے بیٹنگ کرے گی جہاں پر وہ 250 سے 280 کا سکور بنا ڈالے گی ویڈ ریپورٹ کے بارے میں بات کریں تو ویڈ ریپورٹ دوستو 20 ڈگری سیلس ہے اور کلاوڈ ہے بلکل بھی رین کا چانس نہیں ہے تو یہ ہمارے سب سے بیشت بات ہے تو ہم اپنی ٹیم اچھی کاشی بنا کر چلنے والے ہیں ہم بات کریں دوستو ٹیلیگرام کے بارے میں تو دوستو فائنل ٹیم صرف آپ کو ٹیلیگرام پر پروائیڈ کروائی جا سکتی ہے کیونکہ لاشٹ میں ہم یوٹیوب پر ٹیم کو پروائیڈ نہیں کر سکتے تو اس لئے جوئن کر لیجئے لینک انڈ ڈسکرپشن کیونکہ فائنل ٹیم صرف آپ کو ٹیلیگرام پر ہی مل سکتی ہے اور اسی فائنل ٹیم سے آپ اچھا کا ساوی نہیں کر سکتے ہیں انگلینڈ ہیڈ ٹو ہیڈ اور پاکستان کے ہیڈ ٹو ہیڈ ہوئے اب تک تیرہ میچ ہو چکے ہیں جس میں نو میچ انگلینڈ نے جیتے ہیں اور تین میچ پاکستان نے جیتے ہیں اور ایک میچ کا ابھی تک کوئی ریجلٹ نہیں ہے مطلب نو ریجلٹ تو دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ کا ریجلٹہ نکال آئے گیے ہم بات کریں گے انگلینڈ پلائیڈ 11 سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اوڈی میچوں میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ٹیم میں زیادہ سے زیادہ آل راونڈروں کو لے کے چلیں کیونکہ 50-50 میچوں میں ہر پلیئر کو بیٹنگ اور بولنگ کا موقع لگ بگ دے ہی دیا جاتا ہے تو ہم اپنی ٹیم میں آل راونڈروں کو لے کے چلنے ہی والے ہیں مان لیجیے اگر آل راونڈر 30 سے 40 کا سکور بھی بنا دیں وہ اسے پانچ اور بھی دیے جائیں اس میں وہ دو وکٹ نکال لے تو ہم اچھا بھی کریں گے ہی کریں گے ہم سٹارٹ کریں گے انگلینڈ پلائیڈ 11 سٹیٹ سے تو انگلینڈ نے بھی تک ایک میچ پلے کیا ہے اور ایک میچ بھی انہیں حاصل کی ہے اور بہت ہی آسانی سے انہوں نے سکور کو چیز کر لیا تھا جہاں پر ڈیویڈ مران اور جو کراولی کافی خطرناک بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو چیز کر رہے تھے تو ہم سٹارٹ کریں گے ان کے پلائیڈ 11 سے تو ان کے وکٹ کیپر انگلینڈ میں رہنے والے ہیں فیلپ سالٹ اور میں نے کوئی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں اگر فیلپ سالٹ کو موقع دیا جائی یا پھر بینڈ ریکٹ کو موقع دیا جائی تو ہم اپنی ٹیم میں صرف فیلپ سالٹ کو ہی اٹھانے والے ہیں کیونکہ فیلپ سالٹ کا ٹی ٹونٹی بلاشٹ میں کافی اچھا خاصا ریکورڈ ہے ان کی پرفورمیس میں یہ پلائیر ہے اور کافی میچوں میں یہ ناباد بھی تھے تو اس کے لیے میں نے ان کو اپنی ٹیم کے لیے اٹھایا تھا باقی پچھلے میچ میں فلوپ رہے لیکن نیکسٹ میچ میں چال سکتے ہیں ڈیویڈ ملان کے بارے میں دیکھیں تو ڈیویڈ ملان نے پچھلے میچ میں 68 کا کافی اچھا خاصا سکور بنیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ ٹی ٹونٹی کا بادشاہ ہے اوپر ہے ابھی تک یہ فرسٹ رینگ پہ ہے فرسٹ رینگ پہ رہ رہے ہیں ڈیویڈ ملان اور میں نے اپنی ایک ٹیم میں ان کو کپٹن بھی رکھا تھا اور جس نے اس محصے مجھے فلو کیا ہوگا اس نے اچھا خاصا win بھی کیا ہوگا تو بات کریں نیکسٹ پلی جو کراولی کے بارے میں تو انہوں نے 58 کا ناباد سکور کافی اچھا خاصا سکور بنائے ہیں نیو پلیئر ہے بلکل بھی ایکسپیریش نہیں ہے لیکن کافی اچھا خاصا سکور ہے پاکستان کے خلاف تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ڈیو کیا تھا جہاں پہ انہوں نے 58 کا کافی اچھا خاصا سکور بنایا تھا اور اور بھی اس کا سکور بنا سکتے تھے لیکن پاکستان جیسی نلی ٹیم نے کل تھوٹا ہی سکور بنایا تھا اس لیے انہوں نے سکور کو چیز کر لیا تھا ہم بات کریں جیم سونس کے بارے میں تو یہ آپ کو بیٹنگ اوڈر کرتے ہیں دیکھ جائیں گے یہ 2 ڈاؤن پلیر ہے اور کافی اچھا خاصی پرفورمنس میں بھی ہے کیونکہ تی ٹونٹی بلاسٹ میں بھی انہوں نے کافی اچھا خاصا سکور بھی بنایا ہے آپ ان کا ریکورٹ ٹیک آٹ مار سکتے ہیں اور پچھلے میچ میں ان کو بیٹنگ کا موقع نہیں ملا تھا لیکن آج کی میچ میں یہ بیٹنگ کنفرم آپ کو کرتے ہوئے مل جائیں گے تو ان کو اپنے ٹیم میں میں ضرور لے کے چلنے والا ہوں اور بیٹن شٹوکس کے بارے میں بات کروں تو دوستو ان کا بیٹنگ آرڈر اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ سکور کو جیز کر لیا گیا تھا باقی ان کا بیٹنگ آرڈر کنفرم آتا ہی آتا اور ایک اور بھی اس لیے کیا ہے کیونکہ پاکستان جیسی ٹیم کو انہوں نے ایک ہی سور میں ہی سلٹا دیا تھا تو ایک ہی اور کیا بینٹ شٹوکس نے اور میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ بینٹ شٹوکس بیٹنگ بھی کریں گے اور بولنگ بھی کریں گے بیٹنگ کا موقع تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں نہیں ملا اور بولنگ بھی کم سے کم بھی سات سے آٹھ آور کنفرم کرتے ہی کرتے کیونکہ دوستو کیپٹن ہے ٹیم کے تو یہ اس کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہم بات کریں جون سپسن کے بارے میں تو ان کو بھی پیسلے میج میں کوئی موقع نہیں دیا گیا کیونکہ سکور کو چیز کر لیا گیا تھا لیویس گرگر کے بارے میں دیکھیں تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو لیویس کو اپنے ٹیم میں ضرور رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ بندہ بھی بلحال فوم میں ہے کہ ٹیٹنٹی بلاشٹ میں بھی کافی اچھا کاسا پرفورمنس کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے چار آپ ایک چیز آؤٹ کیجئے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں انہوں نے چار آؤرکے انہوں نے ایک میڈ نور نکال دیا جہاں پر آپ کو میڈ نور کے کچھ پلس کے بارہ پوائنٹ مل گئے ہوں گے اور ان کی ایکونومی کی بات کی جائے تو ایکونومی کچھ 2.80 کے آس پاس ہے جہاں پر آپ کو کم سے کم بھی 4-6 پوائنٹ تو کنفرم ملیں ہی ملیں گے اور ایک وکٹ بھی نکالا ہے تو پلس کے ہم یہاں پر 25 پوائنٹ اور کر دیتے ہیں اگر ایسا پلیر ہماری ٹیم میں ہو تو ہمیں اور چاہیے ہی کیا جس سے ہم اچھا کاسا بھی کر جاتے ہیں تو ہم لائیس گرلی کو آج بھی اپنی ٹیم میں لے کے چلنے والے ہیں آپ ان کو ایسا ہیل میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کریگ اوٹن کے بارے میں دیکھیں تو دوستو انسپلیر کا کوئی توڑی نہیں تھا کہ کبھل چھے پوائنٹ دو اوروں میں تیشل کا سکور ہی خامیازہ بکتا ہے اور دو وکٹ بھی نکالے ہیں تو یہ پلیر کافی اچھی کاسی بولنی کا پردستن اپنے اگلے میچ میں بھی کر سکتا ہے تو ان کو بھی خوش کیے تو ہم اپنی ٹیم میں ضرور لے کے چلنے والا ہوں کیونکہ ہمیں ایسے اپنیڈوں کی ضرورت ہے جو میچے کاسی پورٹ دلاز کے بیڈن کارس کے بارے میں دیکھیں تو سات اوار کی انہوں نے اور اکتیس ارن کا خامیازہ بکتا اور ایک وکٹ نہیں ملا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پلیر پچھلی میچ میں بادشاہ تھا وہ اگلے میچ میں بادشاہ بلکل بھی نہیں رہے گا مجھے لگتا ہے کہ بیڈن کارس اگلے میچ میں ایک صدو وکٹ کنفرم نکال سکتے ہیں تو ان کو اپنی ٹیم میں ہم ضرور لے کے چلنے والے ہیں ساکیو محمد کے بارے بات کریں تو دوستو یہی وہی پلیئر تھا جس نے بیٹنگ اوٹر ہلا دیا تھا پاکستان کا جنہیں سٹارٹنگ سے وکٹ نکالنے شروع کر دیا تھے اور اس میچ میں چیاروکٹ نکال لیا تھے کیونکہ آپ چیک آٹو مار سکتے ہیں ہماری چھے کیچے ٹیموں کو میں نے لگ بہر ٹیم میں رکھا تھا ساکیو محمد کو میں نے کپٹن یا وہ اس کپٹن نہیں بنایا تھا لیکن اپنی ہر ٹیم میں رکھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا ہے جنہیں مجھے فولو کیا ہوگا اس نے اچھا کا ساوین بھی کیا ہوگا تو بات کریں ہم نیچ پلیر ماتھیو پارکنسن کے بارے میں پارکنسن کے بارے میں آپ دیکھیں سات آوروں میں دو وکٹ نکال لیا ہے اور اکونومیوکل چیار کی ہی ہے تو آپ کو اچھے خاصے پوائنٹ مل چکے ہیں انگلینڈ کی طرف سے اور دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سٹا ویک لگا رہے ہیں تو انگلینڈ پر لگا دیجئے انگلینڈ کنفرم جیتے گی ویسے بھی ایک دو پلیر ہی ہے پاکستان کے پاس اچھے خاصی جیسے کی فکر جمن باب رازم جو پسلے میچے فلوپ ہو گئے تھے لیکن فکر جمن نے کافی اچھا خاصا سکور مناتی تھا سہیت 47 کا سکور منایا تھا جو کافی اچھا خاصا سکور تھا انگلینڈ کے خلاف اور مجھے امام اونک پر کافی سواس تھا کیونکہ اس کی ایوریج پر ایوریج انگلینڈ کے خلاف پچپن پوٹ اسی کے آس پاس تھی لیکن وہ بندہ بھی فلوپ ہی رہا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان پلینگ 11 سے تو دوستوں لیکن اس سے پہلے آپ پرلیس سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کے لائک کو سبسکرائب سے مجھے موٹش ملتا ہے اور اسی سے موٹیویٹ ہو کر میں آپ کے لئے اچھی سیٹ ویڈیو پروائیڈ کرتا ہوں اور آپ ٹیلیگرام کو بھی جوئن کر لیجئے لینک این ڈیسکریپشن تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان پلینگ 11 سے ہم ان کے سٹارٹ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو پاکستان کا بھی ایک ہی میچ ہوئے انگلینڈ کے خلاف جاپ رونے لوش کا سامنا کیا ہے اور آج کے میچ میں بھی یہ لوش کی لوش کریں گی اور میں دوستو چاہتا بھی یہ ہی ہوں کہ یہ اچھا ہے کیچھا میں چھار ہی جائیں تین وڈی آئی میچ ہونے والے ہیں اور تین ٹیون ٹیونٹی میچ ہونے والے ہیں تو ہم سٹارٹ کریں گے ان کے اوپننگ پلینر ایوام خلق کے بارے میں تو موٹ اس پلینر پر کافی بھروسہ تھا ان کو میں نے اپنے ایک ٹیم میں کیاپٹرن اور ایک ٹیم میں وویس کیاپٹر رکھا تھا اور یہ دوستو کافی فلو اپ رہے کیونکہ جیرو پر ہی آؤٹ ہونا تو مہا فلو اپ ہی ہوتا ہے لیکن ان کا سٹارٹ کافی اچھا کافی ہے انگلینڈ کی خلاف کیونکہ ایوریز پر ایوریز کے حساب سے انہوں نے 55 سے پوائنٹ 60 کے آس پاس ان کی ایوریز ہے تو آج ہم ان کو اپنی ٹیم میں ضرور لے کے چلوں گا چاہیے میں کوئی ایک اپنی ٹیم میں یا پھر وویس کیاپٹر ملا ہوں باقی دوستو نربر کرتا ہے سٹیٹ کے اوپر جو آج رات کو میں نکالنے والا ہوں اور سٹیٹ سے ہی میں آپ کو پانچ سے چھے ٹیمیں دینے والا ہوں ٹیلی گرام پر جس میں آپ کو ایسل اور جیل کے ٹیم دے دی جائے گی جس میں آپ کو سات اور چار کے کمبینیشن بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اس میں پانچ اور چھے کے کمبینیشن بھی ہوں گے تو آپ کو صرف ٹیلی گرام پر ٹیم پروائیڈ کیا جا سکتی ہے ہم بات کریں فکر جمن کے بارے میں تو یہ پلیئر دوستو کافی اچھا خاصی پرفورمنس میں ہے ساؤ تریکہ میں کے خلاف بھی انہوں نے کافی اچھا خاصا پردرسن کیا تھا جب پیچھے میچ ہوئے تھے کرونا کے لوڈاون سے پہلے اور اس میچے بھی انہوں نے کافی اچھا خاصا پردرسن کیا ہے 47 کا سکور بنا ہے انگلینڈ خلاف جو کسی کوئی پلیئر نہیں بنا پایا تھا جیسے دوستو امام حلق بابر آزم جیسے پلیئر جوئے جیرو پر آؤٹ ہو رہے تھے فکر جمن نے وہی 47 کا سکور بنا دیا تو آج کے میچ میں بھی اسکور بنا سکتے ہیں اس لئے میں اپنی ٹیم میں وہ اس کپٹن بھی لے کے چلنے والا ہوں بابر آزم پاکستان کی کپٹن کے بارے میں بات کی جائے تو فیدحال یہ بندہ اون ٹوپ ہے اس سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے ویرات کولی کو چھوڑ کر تو ان کو بھی اپنی ٹیم میں میں ضرور لوں گا چاہے پچھلے میچ میں جیرو پر آؤٹ ہوئے ہوں ان کو اپنی ٹیم میں میں ضرور رکھنے ہی رکھنے والا ہوں کیونکہ انہوں پلیئر ہے کیونکہ انہوں پلیئر ہے ون ڈاؤن پلے پلے کا موقع دیا جائے گا ان کو تو میں ان کو اپنی ٹیم میں ضرور رکھنے والا ہوں ہم بات کریں محمد ریزوان کے بارے میں تو یہ وکیٹ کے پر ویسے دوستوں میرا مانا تھا کہ میں ہم فلیپ سالٹ کو لوں کیونکہ فلیپ سالٹ کافی اچھے کاسے پرفورمنس میں تھے ٹی ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں اور ریزوان اتنے خاص پرفورمنس میں نہیں تھے اور سیلیکٹیڈ پرشنٹی محمد ریزوان کا زیادہ تھا اس میچ میں بھی اگر محمد ریزوان کا سیلیکٹیڈ پرشنٹیج زیادہ رہتا ہے تو ابھی میں اپنی ٹیم میں فلیپ سالٹ کو ہی چننے والا ہوں کیونکہ دوستو وہ بندہ بھی فوم میں ہیں تو میں فلیپ سالٹ کو ایز او وکیٹ کے پر اپنی ٹائم کے لئے لینا چاہوں گا سوچ ساکیل کے بارے میں دیکھیں تو یہ پلیئر پاسر اپنے بلے سے بنائے تھے وہ نے ایک اور کا موقع دیا گیا جہاں پر کل تینر نہیں تینر نکھائی ان کو ملپ تینر کا خامیزہ بکتا ہے تو کچھ زیادہ سکور نہیں ہے مقصود کے بارے میں دیکھیں تو انہوں نے بیٹنگ کا موقع ملا جہاں پر 19 کا سکور بنایا ہے وہ ساتھ سکیل کو ہو سکی تو آپ اپنی ٹیم میں وویس کپٹن بھی لے کے سال سکتے ہیں کیونکہ یہ پلیئر آپ کو 3 ڈاؤن یا 4 ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ جائے گا اور ایک سے دور بھی دیے جا سکتے ہیں تو آپ ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہیں ہم دوستوں بات کریں ساداب خان کی بارے میں تو انہوں نے بھی کافی اچھی خاصی بیٹنگ کی تھی انگلینڈ کے خلاف جہاں پر انہوں نے 30 کا سکور بنا دیا تھا وہ 3 ڈاؤن کو ان کا موقع بھی دیا گیا ہے بائیسر انہوں نے 3 ڈاؤن میں کھائی تھے جہاں پر ایکونومی کچھ 6.50 کے آسپاس رہتی ہے سادے چھے کی ایکونومی کے آسپاس رہتی ہے آپ نکالی جیگا ویسے میں ابھی کالکوٹر نہیں ہے میرے پاس سادے چھے کی ایکونومی کے آسپاس سیکھین کی ایکونومی رہی اور دوستو فیلم اسرف کے بارے میں دیکھیں تو انہوں نے کوئی ویکڈ نکال آیا کہ ساہین افریدی نے ایک ویکڈ نکال آتا انگلینڈ کے خلاف تو دوستو وہ بھی فیلپ سالٹ کا تو ہم اپنی ٹیم میں حسن علی فیلم افریدی اور حریش روف حسن علی اور حریش روف کو اپنی ٹیم سے ڈروپی رکھیں گے ہو سکے تو حسن علی اور حریش روف کو اپنی ٹیم میں ضرور نہیں نہ چاہوں گا کیونکہ ورڈ کب میں بھی یہ بندہ فرم میں تھا اور انگلینڈ پر آج بھی بندہ بھاری پڑ سکتا ہے تو ان کو اپنی ٹیم میں میں ضرور رکھوں گا فائیم اسرف کو کوئی ویکڈ نہیں ملا تھا حسن علی کو کوئی ویکڈ نہیں ملا تھا اور حریش روف کو بھی کوئی ویکڈ نہیں ملا تھا لیکن ایک میچ کے آدار پر میں کسی پلیئر کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ وہ میچ میں چلے یا پھر نہ چلے تو ہم اس لیے یہ میچ کو اور اپجاب کرنے والے ہیں جس سے ہم آپ کو کافی اچھے کافی ٹیم میں پروائیڈ کروانے والا ہوں تو دوستوں میں نے آپ کو بتا دیا انگلینڈ وزرز پاکستان سٹیٹ وہ پلیئر 11 کے بارے میں تو ہم آپ کو لے چلتا ہوں ڈریم 11 پر تو دوستوں ہم آپ کو لے ہوں ڈریم 11 پر جہاں پر ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنے ٹیم کے لیے کونسی ویکڈ کیپر کونسے بیٹسمنٹ کونسی آل آنڈر اور کونسے بولروں کو چوز کرنا ہے تو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ویکڈ کیپر سے اور دوستوں اس ٹیم میں آپ کو کچھ 25% کے اس پاس رسک ہونے والا ہے اگر ہمارا 25 میں سے 10% رسک بھی کنفرم چل جاتا ہے تو ہم اس ٹیم سے بھی نک کر جائیں گے تو ہمارے پاس ویکڈ کیپر سیکشن میں دو اپسن ہونے والے ہیں فیلپ سالٹ اور محمد ریجوان زیادہ selected پرسینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں محمد ریجوان کا ہے لیکن میں دوستوں فیلپ سالٹ کی طرف ہی جانا چاہوں گا کیونکہ اپنینگ بیٹسمن ہے اور کافی اچھے کھاسی فرم میں بھی ہے پچھلے میچ پی کل سات پر آؤٹ ہو گئے ہوں لیکن نیکسٹ میچ میں سات پر آؤٹ نہیں ہوں گے اور میں نے آپ پہ چیار بیٹسمنٹ کو اٹھایا ہے امام مخلق ڈیویڈ ملان فکر جمن اور جوک کراولی کو تو یہ چیاروں پلیئر آپ کو اپنے ٹیم میں رکھنے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دو اپسن اور بھی ہے جیمزوین اور بابر آزم جو ہم نیکسٹ ٹیم میں اٹھانے والے ہیں اور ویسے بھی میں آپ کو چھے سے آٹ ٹیم میں پروائیڈ کرنے والا ہوں ٹیلی گرام پر تو آ جائی ہم آجا ٹیلی گرام پر جھوڑ جائیے میں نے یہاں پہ دو آل راونٹ دو آل راونٹوں کو اٹھایا ہے اپنے ٹیم میں انگلینڈ سے جا پر میں نے بینٹ سٹوکس اور لائویس گرگری کو اپنے ٹیم کے لئے اٹھایا ہے کیونکہ دونوں ہی پلئر آپ کو بولنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور میں نے آپ یہ بولر سیکشن میں تین بولر پاکستان سے اور ایک بولر صرف ایک بولر ساؤتریکہ سے اٹھایا ہے اگر آپ ساؤتریکہ میں اپسن اٹھانا چاہے تو آپ کے باس تین اپسن ہونے والے ہیں محمود اوورٹن اور پارکنسن لیکن میں محمود کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ ان کو سٹارٹنگ میں ہی بولنگ دے دی جائے گی اور یہ انگلینڈ پر بار ہی پڑھ سکتے ہیں میں نے آپ پر سائن افری دی حسن علی اور دوستو حریص روف کو اٹھایا ہے حریص روف ہمارے لیے وہ رسک ہونے والے ہیں انہوں نے ایک ویگٹی بھی نکال لیا تو ہماری ٹی وین کر جائے گی ایس ایل میں تو آپ ان کو اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہیں تھوڑا بودریس تو لینا ہی پڑے گا ہم بعد گلیں کپٹن اور و thousand کے بارے میں تو دوستو میں کپٹن اے نے کپٹن bedstock کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ یہ پھر آپ کو دو سے تین ڈاون بیٹنگ کرتے ہو نظر آئے گا اور دو سے چار دو سے چار نہیں کب سے پانچ سے سات کر رہتے ہیں میں اپنی ٹیم کے لئے ویسے ہم میرے پاس یہاں پہ دو پسن ہیں امام الہق اور فقر جمن تو میں فقر جمن کی طرف اپنے ایز آوز کپٹن لے کے جانا چاہوں گا ہم ٹیم کا پیو کر رہتے ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ میں نے اپنی ٹیم کے لئے ایک وگٹ کی پر چار بیٹسمند دو آرانڈروں چیار بولروں کو اٹھایا ہے تو یہ ہماری انڈیفٹل 11 ہونے والی ہے تو دوستو میں نے آپ کو ایکسپین کر دیا ہے باقی کے آپ کو ٹیمز ٹیم پر پروائیڈ کروا دی جائے گی لنک انڈ ڈسکرپشن اگر آپ لوڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ٹیم پر جائیے وہاں پر سرچ کر دیئے ٹی ٹی پلائنگ 11 آپ ایرے چینل پر پہنچ جائیں گے جو آپ اس کو جوئن کر لیجئے گا اور آپ کو ٹیم دے دی جائے گی تو پلیس سے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ٹیلی گرام کو بھی جوئن کر لیجئے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانک یو فر وچنگ